اور کیجئے کیسی عجیب بات ہے عجائباتِ عالم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عقاب ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے بڑا طاقتور اتنا سائز کا بھی بڑا ہے پر بھی اس کے بڑے ہیں اور طاقتور بھی ہے سب کچھ ہے اس کو ایک چھوٹا پرندہ وہ پرندہ جیسے بہت ہی زلیل سنجھا جاتا ہے کہوہ کہوہ جو ہے وہ عقاب کو تنگ کرتا ہے کس طرح سے تنگ کرتا ہے کہ اس کی پیٹ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس کی گردن کے پاس اپنی چونچ سے یوں پکڑ کے نوچتا ہے وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اس طرح سے میں شاید عقاب کو اپنا قابو میں کر دوں گا اب پیٹ پر سوار ہے اس کی گردن کو نوچ رہا ہے لیکن جواب میں عقاب کیا کرتا ہے اپنے پر کھول دیتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے اونچی اڑان بلندیوں کی طرف بلندی سے زیادہ بلندی جیسے جیسے اس کی پرواز بلند ہوتی جاتی ہے کوئے کے لیے اتنی ہی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اور آخر میں ایک وقت ہوا آتا ہے کہ زیادہ بلندی پر جانے کی وجہ سے اکسیجن کم ہو جاتی ہے اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ کوئہ نیچے گر جاتا ہے فضلوبوں نے فرمایا کہ اس مثال کو سامنے رکھو وہ لوگ جو تمہارے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے پریشان ہونا شکوہ شکایت کرنا اسے بھول جاؤ جو لوگ تمہاری پیٹ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں ان کو بھول جاؤ تمہاری پرواز کے لیے آسمان کھلا ہوا ہے اپنی اڑان کو اونچا کر دو جتنی تم اونچی اڑان رکھو گے راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی درہ غور کیجئے کہ اقاب اپنی طاقت اور قوت اور اپنی توانائیوں کو سرف کر رہا ہے کس کام میں مصبت کاموں میں جب ہم اپنی توانائیوں کو مصبت کاموں میں سرف کرنا شروع کر دیں گے تو جتنا گرد و غبار اور راہے سب بیٹھ جائے گا اور راستہ ہمارے لیے صاف ہوگا معلوم ہوا کہ کامیابی حاصل کرنے کے دو گر جو بتانے تھے اس میں سے پہلا گر یہی ہے کہ ہم مصبت کاموں پر اپنی محنتوں کو سرف کریں اور دائیں بائیں دیکھیں نہیں بھول جائیں کرنے والا جو کرتا ہے کرتا رہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ خود ہی ناکام و نامراد ہوگا خائب و خاصر ہوگا اسے افسوس ہوگا کہ میں نے یہ سامنے والے کو گرانی کی کوئش کیوں کی اور میں نے تو ہزار کوئش کر لی لیکن یہ تو گرنے والا نہیں یہ تو اونچی وڑان وڑا ہے اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ ناومیدی نہیں پیدا ہونی چاہیے ناومیدی کی کیفیت پہلے سوچی کہ پیدا کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں میں اگر جوپڑی میں رہتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ کچھی آبادی میں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پکی آبادی والا کیسا ہے اور پکی آبادی میں رہتا ہوں تو مجھ سے بڑے پلوٹ والا کیسا ہے اور وہ ہے تو وہ اس سے آگے غرضی کہ ہر ایک اپنے سے اوپر والے کو جب دیکھے گا تو خیال ہوگا کہ وہ ہو اس کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں لہذا ناؤمید ہو جائے گا تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اپنے خوشیاں برباد کر لینا جو اپنے پاس ہے اس کی ناقدری کر کے افسردہ رہنا یہ سمجھ لیے بہت بڑا مرد ہے بہت بڑی بیماری ہے ہونا یہ چاہیے کہ حاصل شدہ نعمتوں پر نہ صرف خوش رہے خود خوش رہے بلکہ خوشیاں بانٹنے والا بن جائے جب ہم خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل احل ہو جائیں گے اب اس کو ایک مثال دے رہا ہوں اور اس مثال میں بھی اتفاق سے دوبارہ کوئے کا بھی تذکرہ ہے جنگل میں کوئہ مطمئن زندگی گزار رہا تھا اچانک اس کی ملاقات ہنس سے ہو گئی ہنس بھی ایک پرندہ ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا سفید ہے اور میں اتنا کالا تو اس کا خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ خوش یہی ہوگا لہٰذا اس کے پاس گیا اس سے بوچھا ہاں بھئی سب سے زیادہ خوش تم ہی ہو اتنے گھورے ہو تم اتنے سفید رنگ ہے اس نے دریافت جب کیا ہنس سے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اتنا خوش نہیں ہوں توتے وہ دیکھو اس کے پاس دو کلر ہیں گرین بھی ہے اور اس کی چونچ لال بھی ہے اور دونوں مل کے کتنا اچھا رکھتا ہے لہذا دو کلر اگر ہوتے تو بڑا اچھا تھا تو خیال ہوا کہ شاید اب توتہ زیادہ خوش قسمت ہے اب وہ توتے سے حالات معلوم کرنے گیا تو توتہ کہنے ہاں کہ میرے پاس تو صرف دو کلر ہیں مور کے پاس دیکھیں اتنے سارے کلر ہیں چلیں مور سے پوچھتے ہیں یہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگا جب مور کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی اتنے سارے کلر ہیں تم خوش ہو کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے کلر ہیں ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے روزانہ آتے ہیں چلیا گھر میں اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئے سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کوئے کو آزادی ہے جہاں دل چاہے جائے اس تمام کہانی میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ہر ایک جو ہے وہ جو نعمت اسے حاصل ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہا بلکہ دوسرے سے موازنہ کر رہا ہے اور دوسرے سے موازنہ کر کے مغموم ہے حزن و ملال کی کیفیت میں مبتلا ہے اور مایوس ہو رہا ہے جبکہ میں نے ارز کیا کہ شریعت متحرہ نے ہمیں سکھلایا ہے کہ لا تی اسو میں روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انہو لا ای اسو میں روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ حالات کیسے ہی ہوں مسلمان کو ناؤمید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس کی طرف سے بہتری کی توقع رکھنی چاہیے اور اس کے لئے تدابیر اختیار کرنے چاہیے تدبیر اختیار کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے تدبیر اختیار کرے آپ تدبیر اختیار کرے انسان اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوئش کرے انشاءاللہ العزیز جلد معاملات پلٹا کھائیں گے اور ناموافق ماہول جو ہے وہ معافقت میں تبدیر ہو جائے گا اس کے لئے سے ایک شرط ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائے رکھیں اور اس سے تعلق میں اضافے کی کوئش کرتے رہیں یہ دو گر بتائے گئے ہیں آج کے آج کی جو بات چیت تھی اس میں موضوع تھا کامیابی کا راز تو کامیابی کے یہ دو گر بتائے گئے ہیں ان دونوں گروں کو اپنے پاس محفوظ رکھا جائے یہی کامیابی کا راز ہے ان دو باتوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب و بامراد ہوں گے اللہ تعالی اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین